ایک کنال کے قرائے کے گھر میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور بجلی گیس اور خرچے پورے کرنے کے لیے میرا تو پسینہ نکلا ہوا یہ میرے جتنا ڈیڑھ لاکھ انکم ٹیکس دینے والا شخص اس سے بھی شاید کام تین سو کنال کے محل کو کیسے افورڈ کرتا ہے اس بات کا جو ذرائع ہیں آمدنی کے وہ پوچھے جانے چاہیے ہیں کہ جنابے والا آپ کی تو ایک ڈیڑھ لاکھ انکم ٹیکس آپ نے دیا ہے یہ تین سو کنال کی اسٹیٹ جو ہے آپ کی اس کو آپ کیسے افورڈ کرتے ہیں وہ کونسی ایٹی ایمز ہیں جو آپ کی پرسنل ایٹی ایمز ہیں کیا وہ آپ کی آمدنی میں ڈیکلیر نہیں ہونی چاہیے میں ان کے مکان کی بات تو نہیں کرتا تو یہ جو ایک لبادہ ڈالا ہوا ہے دیانتداری ایمانداری کا اور جو پاکستان سے باہر پیسہ لے جا کے پراپٹیز بنائی ہیں امریکہ میں اور دبائی میں ان کو کون پوچھے گا کیا عمران احمد نیازی نیب انڈر انکواری نہیں ہے انہیں کیوں نہیں نیب بلاتا پرائیم منسٹر نواز شریف کو تو بلائے گیا تھا کیا مالم جبہ اور دوسرے سب سے بڑا جو حالیہ دور کا کرپشن کا کیس ہے دبائیوں کا سکینڈل اربوں روپے کمائے گئے ہیں تین سو فیصد دبائیوں کی قیمت میں اضافہ کرنے کے اور ہاتھ جھاڑ کے وزیر صحت فارق کر دیا جب آپ کو ایجنسیوں نے اس سکینڈل کی ریپورٹ دی کیا ایکشن لیا آپ نے اس کے خلاف اسی وزیر صحت کو جس نے پاکستان کے عوام کو ٹیکہ لگایا مہنگی دوائیوں کا آپ کی پارٹی کا سکینڈل بن جاتا ہے اس کو تو نیب نہیں بلا سکتا وہی یا لوگ جو آپ کے سیٹ اپ کے اندر ہیں اگر وہ کاف لیگ ہے تب بھی ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اگر اب وہ پی ٹی آئی ہیں تب بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو پاکستان کے عوام اس یک طرفہ اعتصاب کو نہیں مانتے اور سب سے بی آئی ٹی ایک سو تیتیس عرب پہ چلا گیا ہے تیس عرب کا منصوبہ چار سال پہلے ہم نے میں نے منظور کیا تھا پلاننگ کمیشن میں یہ لے کر آئے تھے پی سی وان تیس عرب روپے کا تھا آج ایک سو تیتیس سے اوپر چلا گیا ہے نہ اس کی سڑک سیدھی ہے نہ اس کا پل سیدھا ہے نہ اس کی بسیں سیدھی ہیں پوری دنیا میں مزاق بن گیا ہے پشاور کھڑا معیشت بن گئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ اعتصاب ہے یہ اعتصاب نہیں ہے یہ پاکستانی ہٹلر پاکستان کے قومی اداروں کو اپنے انتقام میں جھونک رہا ہے اور میں چیرمن نیب کو بسد اعترام کہوں گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے غیر جانب دار اعتصاب آپ کا عدہ ختم ہو جائے گا سال دو سال بعد آپ گھر چلے جائیں گے لیکن پاکستان کی تاریخ کا مورخ آپ کے کردار پہ بھی فیصلہ دے گا جیسے آپ ہمارے بارے میں فیصلے دے رہے ہیں اپنی لیگسی کے بارے میں سوچے دیکھئے جو حالیہ دورہ امریکہ ہے اس کا بہترین تبصرہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پچھلی حکومتیں ہماری ہمارا اعترام نہیں کرتی تھی گویا دوسرے لفظوں میں ہماری ڈکٹیشن نہیں مانتی تھی عمران احمد نیازی صاحب کی حکومت نے ہمارا اعترام کیا ہے گویا ان کی ڈکٹیشن مان لی ہے تابداری بھی کی ہے تو یقیناً اسی ایک جملے میں ان کا پورے دورے کو آپ کوزے میں بند کر سکتے ہیں شاید صاحب کی پیٹھے ہیں